افغانستان کے بارڈر سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے پانچ جوان شہید ہو چکے ہیں یہ قرم اجنسی کا علاقہ تھا جو بلکل افغانستان کے بلکل بارڈر کے پاس پڑتا ہے اور یہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور ٹی ٹی پی نے اٹیک کیا ہے اب بات یہ ہے کہ ننگرہار کا جو پروونس ہے وہ بلکل ٹی ٹی پی سے بھر چکا ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پاکستان کی جو انٹیلیجس اجنسیز ہیں انہوں نے بارہا مرتبہ افغانستان کی گورنمنٹ کو باور کروایا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اوپر اسی ننگرہار سے ہی اٹیک ہو رہے ہیں اور ننگرہار کے اندر پاکستان نے ڈرون اٹیک بھی کیے تھے جس کے اندر مولوی فقیر محمد بال بال بچ گیا تھا کیونکہ اس کا گھر وہاں پر موجود تھا ہم نے طالبانوں کو بتایا لیکن طالبانوں نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا تھا تو پاکستان نے فکر ڈرون سٹرائکس کی آج دیکھیں یہ دوسرا بڑا حملہ ہوا ہے ایک مہینے کے اندر یہ دوسرا بڑا اٹیک ہو گیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر اور لگاتار افغانستان کی سرزمین پاکستان کے سولجرز کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دیکھیں کہ نقصان ہمارے جوانوں کا ان کی فیملیز کا پورے ملک کا ہوتو راہ ہے ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کا ایک امیج بنا ہوا تھا کہ پاکستان نے دہشتگردی ختم کر لی ہے اس نے پاکستان کو آ کر دوبارہ گھیر لیا ہے میں اس خبر کو مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور طالبانوں کا رسپونس کیا ہے اس حوالے سے وہ آپ کو ذرا بتاتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹر سنوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے دیکھئے کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر پہ دار پہ حملے ہو رہے ہیں پہلے نوشکی کے اندر پھر پنجگور کے اندر پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوئے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پھر وہ دہشتگردوں کا بی لے کے کمانڈروں کا تاقب کیا تین دن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے نوشکی اور پنجگور کے اندر اپریشنز کیے جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے نو جوان شہید ہوئے تھے اور اگر ہم بات کریں دہشتگردوں کی تو دہشتگردوں کے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق بیس سے زیادہ دہشتگرد بی ایل اے کے کمانڈرو سمیت واصل جہنم کیے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اب پاکستان نے جیسے ہی اپریشن ختم کیا بلوچستان کے اندر اور اب یہ قرم اجنسی کے اوپر اٹیک ہوا ہے افغانستان کے جو صوبہ ننگرہار ہے وہاں سے اٹیک کیا گیا ہے اور پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ بیک بھی کیا ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے خموشی اختیار کی ہے پاکستان نے خموشی اختیار نہیں کی بلکہ ان کو پلٹ کر وات کیا ہے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے چھوٹے راکٹ سے مختلف جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہے توپ خانے کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور پاکستان نے افغانستان کے طالبانوں کے عوضہ داران کو بلایا ہے اسلام آباد کے اندر اور اپنا اعتجاج ریکوارڈ کروایا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ دیکھئے کہ اگر اس طرح کا کام ہوتا رہا تو پھر ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ ہم افغانستان کے اوپر ڈائریکٹ جا کر اٹیک کرنا شروع کر دیں دیکھئے کہ بہت اچھا ہوگا اگر طالبان اپنی سرزمین سے ٹی ٹی پی بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسی تنظیموں کا خود صفایہ کر دیں اگر ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہی کام چلتا رہا تو پاکستان مجبور ہو جائے گا پاکستان اپنے آپ کو اپنی ساورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر طرح کے جو حقوق ہے وہ پریزرب کرتا ہے اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے دیکھئے کہ ہم نے اگر مولوی فقیر محمد کو ننگرہار میں جا کر ڈرون سے اڑا سکتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑی سے اور ڈھیل کرنی چاہیے طالبانوں نے پہلے تو پاکستان کے ساتھ یہ کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کے وذاکرات کروا دیتے ہیں حالانکہ پاکستان کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن طالبانوں نے کہا جی ہم کروا دیتے ہیں دو تیمات یہ ڈائلاگ چلے وہ ڈائلاگ فیل ہوئے اس کے بعد انہوں نے جو اٹیکس کرنے شروع کی ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ سیچویشن ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے آلیٹ جاری کر دیا ہے پورے ملک کے اندر کہ کسی وقت بھی بی ایل اے بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں